بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاستدان جو عوامی سیاستدان کہلاتے ہیں جن کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں لوگوں کی محبت جو ہے وہ ان سے برقرار رہتی ہے شوکت بسرا صاحب ہمارے سے موجود ہے ویلکم تو دو شو شوکت صاحب ہم نے ہمیشہ آپ کو عوام کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے آپ کے نظریات سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ جو آپ کی عوام سے جڑت اور محبت ہے اس پہ میرے خیال میں کوئی دورائے نہیں ہے شیاسدان بات یہ ہے میں گلی محلے کا کارکن ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سیاسی کارکن کا عوام کے ساتھ جینا مرنا نہیں ہے عوام اس کو بھول جاتے ہیں تو سیاسی کارکن وہی ہے جس کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہو ویسے بسرا صاحب اگر پی پی چھونتے تھے تو اڈانام ای سی ایل چھونا سی پی ٹی ای تے وزیران دا جو رویہ ہے میرا خیال ہے تو اڈانام پرچے چھوی آ جھونا دیکھیں جو پرچے جیلے ہتھکڑیاں یہ تو سیاسدانوں کا زیور ہوتی ہیں لیکن وزیروں کا نام اس بنیاد پر نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کیے اگر وہ عوام کے لیے جیدوجہ کرتے ہوئے جیلوں میں جاتے ہیں یہ تو سیاسدانوں کا بہت برا ہے میں سمجھتا ہوں سیاسدان رول مارڈل ہوتا ہے شاہ صاحب اور جو بھی سیاسدان گالی گلوچ کی سیاست کرتا ہے وہ بدنامی کا باعث اپنی لیے بھی بنتا ہے پارٹی کے لیے بھی مجھے اپنی اگلی مہمان کی طرف بڑھنا ہے اور ہمارے پاس اس وقت ان کا موقف نہیں ہے پروگرام حاضر ہے وہ آئیں اپنا موقف دیں ہم ضرور لینا چاہیں گے ابھی لیکن آپ کی موجودگی میں ہمیں تاہر صاحب نے بتایا کہ جناب چوہان صاحب جو ہیں فیاضر حسین چوہان صاحب نے ان سے بقاعدہ نہ سے بتمیزی کی بلکہ ایسی الفاظ کہے جو میں دوہرانہ نہیں چاہ رہا ہے دیکھیں شاہ صاحب میں نے مجھے بھی انہوں نے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب کو بیعیو کرنا چاہیے اور چوہان صاحب تحریک انصاف کا پنجاب حکومت کا چہرہ ہیں اور ایسی گفتگون کو نہیں کرنی چاہیے جس سے نیگٹیو میسج جائے اور میرا خیال انہوں نے معافی مانگی ہے اگر نہیں مانگی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی دل ازار ہوئی ہے میں پارٹی کے طرف سے معافی مانگتا ہوں وہ بھی خود آپ سے معافی مانگیں گے چوہان صاحب وہے نہیں نا پتا کہ فنکار دی بادوا ستمیں اسمان تک جانے شاہ جی فیاض الحسن چوہان صاحب ایٹے وڈے اوتے تے بیٹھے لیں یار جو سپوکس پرسن ہوتا ہے پارٹی کا یہ حکومت کا وہ فیس ہوتا ہے فیس پر اے تے تھری فیس نے جی جیڑا انگر رکھتا ہوئی تڑھو اللہ بدل لڑا اللہ معافی دے ہوئے لڑن دے ہوئے انجل آگ رہے ہوئے انجل آگ رہے ہوئے جو کل فیانے دی لڑائی چوہان صاحب تے کرون نکل دینے تے ارادہ کر کے نکل دینے بیا جو چار بندیاں دے نال لڑنا ماں تے دو بندیاں گو معافی مانگنی وہ آپ سے خود بھی آتے ہیں میں ہوں کہوں گا کسی پرام میں دوبارہ آئیں جس کی بھی دلہ داری ہوئی ہے وہ آپ سے معافی مانگنی بڑھتے ہیں اگلی مہمان کی طرف ایک طرح سے سرپرائز گیسٹ ہیں بہتی نمبر موڈل ہیں ریمپ کی اور جو فیشن شوز ہیں ان کی جان ہیں انم جے ہمارے ساتھ ہیں آج موسیقی 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 شکر سکر فول تینکیو سو مچ فور انوائیٹنگ مئیر نی آپ آئیں بہت اچھا لگا پشا جی میں تینہ دا بڑا خلچل قسم دا فیانہ جی اچھا واقعی میں تو اڑا ہے تے نال لگا ہے انہیش کین دا بخاماتا ہوں دکھائیں دکھائیں اب اے لو اب بیدہ نانی لگایا تو اڑا نال لگا لے کسی فین ہوئے نہیں بکواس کری جو نہیں میں آنے دی فلم بکھی ہے میں نے تو بیدہ کوئی فلم کی نہیں تو آپ نے کہا سے دیکھ لی میں نے تو سی چکر نہ دے ہو میں آنے دی فلم بکھی ہے کون سی فلم دیکھ لی آپ نے میری ہم دل دے چکے انم ہم دل دے چکے انم دیکھو پوڑے ہو گئے ہیں تیری قسم او بھول دو آنے حسنہ صاحب سے بہت ہی اہم سوال کرنے ہم نے تبدیلی کی ٹرین پر جو یہ سوار ہوئے ہیں اس بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ بھائی سوار ہونا ہی تھا تو ذرا وقت پہ ہو جاتے کوئی آپ کو بھی وزارت مل جاتی اچھی برت مل جاتی اس پر بات کریں گے مگر پہلے بڑھتے ہیں نمرا مہرہ کی طرف ایک خوبصورت گانہ سنواتے ہیں مہمانوں کو اور انم جیس بھی بہت سارے سوالات کرنے ہیں اس کے بعد مگر پہلے نمرا اچھا یار آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی اگزاتی رائے جو ہے وہ ضرور اور کمپلیمنٹ بھی دوں گا کہ بسرا صاحب جیسے سیاستدان جو ہے نا وہ مجھے بہت ہی پسند ہے جو عوام کے ساتھ ہستے بھی ہیں عوام کے ساتھ گاتے بھی ہیں جو عوام کے ساتھ ہنس سکتا ہے اور گا سکتا ہے نا وہی عوام کے لیے رو بھی سکتا ہے تو ایسے سیاستدان کے لیے جتنی تالیاں ہوں جیسے بھی شاہ صاحب تول دے دھگا بجے دے پیر روٹے سواد نہیں اور بندہ جیتے ہوئے تو جیتے ہوئے اے بہت یہ بندے وزیر آزم نے بہت چنگے لگتے ہیں عمران خان صاحب اور کہیں جلسہ کرنے گے نا اور کسے بھی بات لے ہو جی بسرا صاحب صاحب ایک گال دا میں نے جواب دے دیو کہ تسی پپل پالٹی سے سی ہون تسی پی ٹی ای چاوگے کئی گل ہوتے تھنڈ لگتے ہیں یہ جی خوبصورت اور پولے پالے لیڈر ہے جو ہمارے جتنی گرمی ہے وہ تو پی ٹی ای کے وزیر جو ہے وہ روز اس کا ثبوت بھی دے رہے ہوتے ہیں واہ جی واہ شاہ جی کیا آپ پاہتے ہیں اے تھے تھے بڑے بڑے سٹار بنا کے بٹھائے نے شاہ جی تسی اے تھے موڈل نہیں انم جی 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 انم جے انم جے 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 نو جے اے اسلام علیکم جی میں دے تو اڈیا پڑھی ہیں تصویران ویکھی ہیں موڈلنگ تسی کر دے ہو پڑا مزا ہوتا ہے صرف میں نے ایک گل دست دے ہو پوچھیں اے چی ڈی موڈل ہوں دی انہی سلم سمارٹ کیوں ہوں دی یہ دی وجہ تھے میں انہوں دست ہوگے کیونکہ سلم سمارٹ ہوں گے تو اچھے دیکھیں گے نا کیمرا کیا گیا انہی بھی سمارٹ رہی ہونی چاہی بندہ تیل آگے شاہ پر چپا گلا ہے اور ایک زمانہ تھا کہ پنجاب میں ہم کہتے تھے کہ زنانی ہو جوڑی پیڑا ملے ہاں نہیں میں کہتے چھے تسی کٹے پیارے ہو کٹے سونے ہو چپ بیٹھے جواب چھے ایک کہیڑا ہو نا تسی بھی سونے ہو آپ بھی پیارے ہو آپ کا ناک بھی بہت پیارا ہے آپ کا بھی پیارا ہے آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں آپ کے بھی پیارے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے مجھے آپ سے نہیں ہے لو جی سارجی تسی دے ہے گے سیاست دان بندے ہو تے میں یہ آیا ہے کہ تو اٹھے لے زہان دا امتحان لینواز تھے منو پتہ لگا بھی زہین بھی بڑھے ہو تسی تے کیوں نا دو چر شرطہ لالی ہے اے دے چیک دوچھے دی زہان دا پتہ بھی لگ جائے گا تے تھوڑی بہت ہی کمائی بھی ہو جائے گی میرے بڑھے گریب دی آو نا سب آو لائیے شرط پھر لو جی پانچ پانچ ہزارتی شرط نہیں ہے جو میں منو کرا دو پھر واپس میں نہیں دن دا یہ کہنڈی لوڑی نہیں جناب لو جی پانچ پانچ ہزار بھی ہے پانچ میرا پانچ دوسری آپ پڑا ملاو لو جی میں پانچ پانچ ہزار جی لگ گیا ہے لو جی شرط ہے کہ ایک بندہ ہمام چاہے ادائے کینٹے تو نہ ہونے گیا ہے تے ادائے کینٹے تو نہ ہی جا رہے ہیں نہ ہی جا رہے ہیں نہ ہی جا رہے ہیں تے جو تو باپ نکلا بلکل سکہ سے کیوں بجلی نہیں آ رہی ہوگی نہیں پانی نہیں آ رہا ہوگا نہیں جناب اور پھر کیا ہے اے جی اور ٹوٹی بند کر کے نو انڈے آ سی اے پانچ میں جیت گیا جناب اور پانچ ہزار دی ہو اور سرط لگ گے گی پانچ 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 پھر جمع کراؤ جی تاگر لاک دی نہیں تو پیسے سارے موک جانگے موک جانگے تو اسی ویدے سارے ڈیک اٹھے کیتے لو جی ایک تو بندہ اپنے کارتی چنگا پھلا بیٹھا اچانک دونوں پتہ نہیں کی ہویا اپنے موں تھے چپیڑا مارا لہا پیا اپنے ڈنڈے مارا لہا پیا اپنے موں تھے تھپڑ مار کے کاندچے ٹکنا مارا لہا پیا کیوں بیگم سے لڑائی ہوئی ہوگی نہیں جی نہیں اولاد میرے جیسے نکل آئی ہوگی نہیں پھائی جی نہیں تو پھر او دا نا نایب چاہ گیا سا پھر جی پانچ 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 دار دی ہے نم جی آپ سے بھی شرط لگے گی پیچے نکالے پہلے پانچ پانچ کی لگئی ہے پانچ پانچ کی لگئی ہے شاہ جی دا سزار یہ ہے لو جی یہ مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندے کے گھر کی ہم نے بیل دی وہ جب بھی دروازہ کھولنے آتا تھا اس کے ہاتھ میں چمچ ہوتا ہے کیوں چاول کھا رہا ہوگا جی نہیں سوئیہ کھا رہا تھا جی نہیں کچھ کھا رہا ہوگا نہیں نہیں وہ جب دروازہ کھول کے کنڈی لگاتا ہے چمچ بیچ میں پساتا ہے لیجیے سوال ہے کہ ایک بندے کو گولی لگی ہے اس کو زخم بھی نہیں ہوا اور وہ مرا بھی نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا کیوں گولی پلاسٹک کی تھی جی نہیں یہ جو میڈیکل والی ہوتی ہے اپنا یہ جو میڈیسن ہوتی ہے یہ والی گولی ماری جی نہیں وہ بھی نہیں تھی بچوں والی ٹوفی گولی جی نہیں تو پھر کیا تھا اس کو خواب میں گولی لگی تھی یہ کیا ہے یہ تو کچھ بھی پھول رہے ہیں ایسا چھوڑی نہ ہے کہاں گے وہ ناظرین اسٹے ہیں ویدیس کہیں نہیں چاہیے کہ چھوڑے پھک پھک باز آبس آتے ہیں پرگرام کے اگلے پرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بونگے لافٹر دینا لٹری پانچ پانچہ سار کی اور لگا چلے جے چلے جے اب ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے سے موجود ہیں شوکت بسرہ صاحب معروف سیاستدان ہیں آنم جے معروف موڈل ہیں بسرہ صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں بعض اوقات تو سچی بات یہ ہے کہ بلکل ہی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات ایسی سیاسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ دو ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ یا گھر بیٹھ جائے یا پارٹی تبدیل کرے میں اس بحث میں نہیں جا رہا زیرک سیاستدان ہیں سمجھدار سیاستدان ہیں اتنا عرصہ ہو گئے آپ کو اگر آپ نے پارٹی بدل نہیں تھی تو اس وقت بدلتے ہیں جب وہ سٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی کوئی آپ کو اچھی سیٹ مل جاتی کوئی برث مل جاتی کوئی کھڑکی والی سیٹ مل جاتی میں اس وقت پارٹی نہیں چھوڑ رہا تھا اب میں تین مہینے گھر بیٹھا رہا اور اس کے بعد یقین مانیے گا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جس پارٹی میں میں گیا ہوں کم از کم میرا ضمیر مطمن ہے کہ ایک آنیسٹی ان کی جس کے متعلق پورا علاقہ پورا پاکستان پوری دنیا قسم کھاتی ہے کہ عمران خان صاحب ڈس آنیسٹ نہیں ہے آنیسٹ آدمی ہے اور میں دھڑھلے کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں چینلز پہ بیٹھ کے یہ تو آپ کا ہی جگرہ شاکتہ شاہ صاحب ہم جو مرضی کہیں انسان ہے ہر انسان میں غلطیاں کتائیں ہوتی ہیں لیکن ان کی اس بات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خان صاحب نے کوئی بددیا لیکن بائیس برس لگے آپ کو یہ جاننے میں کہ بہت دماندار ہے جب انہوں نے پی ٹی آئی کا جو وہ ہے مفلر پہنائے وہ آپ کی گلے میں ڈا تو خان صاحب نے پسلی کسی بات کا کوئی تذکرہ تو نہیں کیا یہی بات شاہ صاحب میں کہتا ہوں کوئی سرگوشی کیوں جتنی انہوں نے عزت دی میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے بہت کرٹیسائز کیا لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس میں چل کے گیا تھا پارٹی میں شامل ہوا تو انہوں نے بڑے آدمی انہوں نے کا ثبوت دیا آپ نے کہا یا انہوں نے آفر دی پی ٹی آئی دیکھیں میں خود جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو میرا فیصلہ تحریک انصاف تھا ادھر سے بھی رابطہ ہوا ادھر سے بھی رابطہ ہوا میرے ذہن میں بھی یہی تھا میرا ہلکا جو ہرنباد فوٹ آباس ہے ہنڈر پرسنٹ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تحریک انصاف میں جاؤ لوجی جدو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی دا مفلر بسرہ صاحب دے گلچپوا ہے پھر انہوں نے خوشی ڈلگایا ہے خان صاحب نے کہا اوے بسرہ خوشی کے بھوکے پہ بھی ہائے جی جی دو میں پیپلز پارٹی کیوں نہ سا جڑھیوں دو ڈانگا پھنگیا آج ہی آدھا ہنڈگیا حج آنم جے صاحبہ کون سا سیاستدان آپ کو پسند ہے مجھے کیا کچھ کہا بسرہ صاحب نہیں نہیں کہہ رہے عمران خان کہو عمران خان سردیاں ہیں یہ پنکھا آپ نے میرے ہاتھ میں کیوں دے دیا گیس دی جنہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں نسخہاو کے اے پکھا پھڑ کے کولے کی میں پکھائی دنے خان صاحب نے دوروں ایم ڈی فارے کر دی ہیں لو پھر دونوں جاندیواری گیس بھی نالی لے گیا میں کیا بسرہ صاحب اللہ دا ناموں نے دے پیارنا بسرہ ناکھو اپر کامرے بند کرا دو گالوادگی ہائی اللہ انم جی تس ہی آئے ہوئے ہو میں نے انہا شوک سی تا ڈینر ملر دا کیا لے تھا مہر جی آپ کیسے ہیں مہر جی آپ کیسے ہیں مہنگیاں ہو جانگیاں خوراک مہنگی ہو جائے گی پورا ملک ڈائیٹنگ کرن تو بغیر ہی پنجا کلو وزنتے آ جائے گا موڈلا دی ترہا دیکھان صاحب نے اے نو بھی اپنا کریڈٹ بڑھا لنے بھائی دیکھو میری اس ملک کو ایک موڈل ملک بنا دیا ہے ہائے اللہ بسرا صاحب میں تا ڈینر اے نے ضروری سوال کرنے سی نا تسی میں نو آتھو نا آج جواب دیتے بغیر جانا نہیں نہیں جاندہ پچھو سوال ویسے تا ڈی گورمنٹ آئیے نا کننا سکون ہو گیا ملک ترقی کر رہے شیلٹر ہومز بان رہنے لیکن ایک گلدی میں نو سمجھ نہیں آئی نان جو پانی فیر ٹھنڈاند ہے پانی نو صرف اینہ کو اوو پانی گرم ہو جائے گا کیا رہا پچھو گیزر لوالو سارے کام کو متے دا چھٹو صحیح کہہ رہنے میں گیزر لوالا میں کہ چلو گے ایسی آری بجلی اللہ گیزر لوالا لوڈ شیڈنگ اٹھارا کنٹے دیو لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہو جائے گی بڑی جلدی جون جلائج ٹھیک ہو جائے گی سو پہلا ٹھیک ہو جائے گی باک سے بسرا صاحب تسی بڑے مسوم بڑے سوڑے لگ دیو میں نے ایک گالتے دس ہو قدید اسی خان صاحب نل بیٹھے ہو اونہ دی پارٹیج گپ شپ لارے ہو گلنہ کر رہے ہو تانو قدید پرانا بیان یاد آیا ہے کوئی میں تو تانوکی کہہ کہ میں پرانی کتاب پار دیتی بسرا صاحب سے کچھ اور سوال بھی کرنے ہیں اور وہ جو ہمارا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں کسی سلیبرٹی کو بوجھنا ہوتا ہے وہ بھی اگلے مرلے میں ہے انہم بھی ساتھ ہیں بسرا صاحب بھی ساتھ ہیں کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے وقفت بات واپساتے ہیں پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویسے اپنا پرانا بیان یاد کر کے تسی کہنے ہوگے یاد ماضی عذاب ہے بسرا دبرائی نہیں اب میں جہاں پہ خان صاحب کے ساتھ آئے ہوں انشاءاللہ پورا فرنٹ فٹ پر آکے لوں گا اور ان کا اوپننگ بیٹس میں لوں گا آہو اے اوپنر تے چلنی رہے شاید تُسے چال جاؤ ملکم ایک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے جی مہم صاحبہ کیا ہے اس سیگمنٹ میں شاہ جی اب باری ہے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ سیاسی کا سوٹی گی جس میں ہمارے گیسٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور ان سے کسی بھی سلیبرٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جسے وہ سوال آپ کے ذریعے گیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سلیبرٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے بسرا صاحب اے نو کہنے جے تبدیلی اے جیدو تسی پپلز پارٹی سو تو اڈیا کھانتے پلس پٹی باندھی سی اے تبدیلی آئیے تے اون خواتین پٹیاں بار رہے شاکت بسرا صاحب آپ سے سب سے پہلے جن سلیبرٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہیں یہ جی عورت ہے یا مرد ہے مردی میں لیکن مردی ہے عورتہ بڑھوں کئی کام دے لیں شعبہ کیا ہے خطرناک شعبہ ہے ان کا سیاست 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 میں تمہیں ہر خلاڑی کو پہچانتا ہوں ہر سیاستی خلاڑی کو لیکن اے اوہ خلاڑی نے جنہوں آج تک کوئی نہیں پچان سکے یہ پھر میں پوچھوں گا یہ عورت ہیں یا مرد مرد ہیں انہوں نے تے مسکران دی انہی عادت ہو گئی ہے کہ کسی تے جنازے تے بھی گیا انہوں نے لاکدہ آسند ہے نہیں انہوں نے کوئی کوئی نہ گئے تو انوبار بندے پھڑا نہ آئے نہیں تے اگو کہہ رہنے دیکھ لانگے کس پارٹیز ہیں بھائی آپ کی سابقہ پارٹی پیپلز پارٹیز ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹیز ہیں موچیں بھی ہیں تعلق ایک انہوں نے گھنہ بھی کہا ہے گا کیوں ہم سے خفا ہو گے ہو جانے بسرا ان کا تعلق کے صوبے سے ہے پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے کیپی سے کیشمیر سے گلگت سے کہاں سے ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے لگتا بلوچستان ہے جو بھی بسائیان ہے میں پہچاننے میں میرا خیالہ کامیاب ہو گیا ہوں ان کا تعلق سکھر سے ہے یہ پہلے وزیر رہے ہیں پھر لیڈر آف دی آپوزیشن رہے ہیں آج کل ہے میں نے سید خرشیر شاہ ساں بڑے نلائک صاحبہ تو ہے انہ نے اپڑے کوڑیاں دی پہ جائے تو انہوں مرباک ہویا ہے تو ہی بوجھ جانا سے آج سے منی زرداری صاحب مربے کو بچانے ہیں دوسری بستا صاحب اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں انہیں کیا انہیں نہیں آپ بتائیں انہیں کیا ہے انہیں تمہیں ہمیں وہ مجھے بتائیں کیا ہے بھائی آپ پوچھے گے تو بتائیں گے نا بستا صاحب یہ کون ہے عورت ہے مرد ہے کمال مرد ہے شوبرز ہے کمال مرد ہے ببرشیر مرد جی ببرشیر مرد ہے Stefan اب ایسے کمال مرد تھے کمال مرد تھے ہم ہم مس گائیڈ نہیں کریں گے سیاست میں ہے جی سیاست میں ہی تھے سیاست میں ہی تھے شاکت بسر صاحب یہ ابتدا میں law پڑھاتے رہے ہیں ہاں جی بات ہے سارے سیاست دانوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں چاہاں وہ سیاست دانوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں نہیں وہ تو خیر ان کے wisdom ان کی مقبولیت اور ان کی جو سنیورٹی ہے اس حوالے سے کہہ رہا ہے لیکن law تو وہ واقعی پڑھاتے رہے ہیں ہاں جی یہ کاف کھول کے انگریزہ نو بھی دبکے مارا رہا دے سندھے شاہ صاحب یہ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے یو اینوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی وہ صرف پاکستان نہیں پوری اسلامی امہ کے لیڈر تھے شہید ظرفکار علی بھٹو بسرہ صاحب اب آپ نے جن پرسنیلٹی کو گیس کرنا ہے وہ ہیں یہ کون ایک تیرے کیمرے تو بیٹھے بسرہ صاحب یہ بھی تو آٹی صاحب کا پارٹی پی 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 چونے انشاءاللہ پہچان لوں گا ذرا آگے بتائیں یہ سیاست دان نہ ہوندہ تے شاعر ضرور ہوندہ سکولر سیاست دان کیا کہنے خالی سکولر نہیں جی ہے نا نو کو آڑی بڑھائی بزرگ جائے ڈاکو بھی لاکے دے نا نہیں 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 یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو نہ خنجر اٹھاتے ہیں نہ تلبار اٹھاتے ہیں گالی یہ ہو جی کرتے ہیں نہ ہتیار اٹھاتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ کس صوبے سے ہیں بھائی پنجاب سے یا کس صوبے سے ہیں سندھ سے ہیں اور سندھ کے کون سے علاقے سے ہیں حیدرہ بار مولا بکچانڈیو ہاں جلس لی جلس لی بچا صاحب آب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں 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 تلگوی تو آری صاحب کا پارٹی ہے پر تو اسی نہیں ہمانے یہ تو آری صُعب کاف رہے ہیں اچھا جی یہ سیاستدان بتوہرہے ہیں کہ پیل پارٹی سے ہیں یہ نہیں میں نے سیاست آنا تھا سمان پر چاہن دینے بیسے شاہ صاحب سمجھے مجھے آگئی ہے سمجھ آئی سی تے تسی پارٹی چھڑی سی اس کا نام ہے ایان علی لیکن باقی وہ اس وقت جو پیپلز پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اچھی آگئی ہے اچھو جی آنم صاحبہ کی طرح بڑھتے انہم آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہو تب بھی آپ ریم پہ واغ کر سکتی ہو بہت اچھے ہو موڈل ہے کہ سرکر سے کام کر دی نہیں سونے اکوری پٹی بندی کہ انہوں نے واغ کیتی سی مہمانے خصوصی دکھتے دیکھ پیسے صرف وفت آئے انہم آپ سے سب سے پہلے جن سلیبرٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ موڈل ہے موڈل ہے موڈل ہے موڈل ہے کچھ ہنٹ تو دینا ہنٹ دے تو رہے ہیں موڈل ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ پلمبر بھی ہیں پریشن ککرہ نے ربٹ بھی بدل لیں دے ہاتھ چھٹے کے موڈر سیکل بھی چلا لیں دے ستے بندے نے چاندہ مار کے توڑ بھی پہن دے ایسی کون ہے انہم آپ ہی کے شعبے سے تعلق ہے ان کا مطلب کچھ اور ہنٹ دے نا جس سے پہلے آپ سوال کریں گی تو ہم آپ کو کوئی ہنٹ بتائیں گے نا ہاں مطلب کیا لڑکی ہے کون ایکٹر ہے کیا ایکٹرس ہے نہیں بی بی ہور چڑے لے کارا ایم نہیں کرو دیئے تلاکہ نہیں کرو دیئے ملیدیا کمیٹیاں نہیں کرو دیئے اچھے چلے میں آپ کی سنتگی آسان کرتا ہوں سپر موڈل رہیں گے سپر موڈل رہیں گے اچھے ایمیر آمنا علیس نہیں سامنا آمنا علیس نہیں آمنا کے تھوڑا سا سامنا آمنا سے پہلے آمنا سے تھوڑا سا سامنا تھا اسکر آمنا سے سینئر تھی زارہ شیخ زارہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی سپر موڈل رہی لیکن بہترحال رسید شیخ ای تنگ وینیزہ جی بی آئے آنم اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں ارے واہ کن ہے کون ہے یہ یہ میں ہوں اگر تو ہو خندانہ تو بڑی تکلیف چندہ وہ نہ تک کامیچے بڑی میلت کر نہیں پہن دی میل کے فی میل یہ اپنے کام کے خیبر میل ہیں آنم وہ میل ہیں بٹ موڈلنگ کی دنیا میں میل اور فی میل سب ہی ان کے دیوان ہیں کوئی میک اپ آرٹیسٹ نہیں ہے جی بہت ہی معروف میک اپ آرٹیسٹ سٹائلسٹ اور کمال اپنے فن کے ماہر ہیں میں انہوں نے اکیری کہا جناب انہ تو اڑا نہاں تسی جنہوں جو اچھا وہ بنا ساکتے ہو میں انہوں ریمہ ہی بنا دے ہو وہ پھر ریمہ بنا آن لگے تو اڑکے انہوں نے کہا روک جا ریمہ بڑھ کے جائیں اچھا یہ کوئی سینئر میک اپ آرٹیسٹ ہے کہ اب بھی ریسنگل انہوں نے اپنا جوائن کیا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ چوڑیلوں کا بھی میک اپ کریں تو انہیں بھی پری بنا دیں ہاں جی ہاں ماہ میں اتھا میک اپ کروں دی خواب ریاز آنم اب آپ سے جن سیلیبریٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ کون ہے اے تین جی جو میں بارو بیل ہوئی تو پوچھ رہے کون ہے یہ ہے تو صحیح مظر کون ہے مجھے کون سا نظر آ رہا ہے یہ اچھا اب آپ کے ہر سوال کا جواب میں دوں گا کون ہے وہ 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 ہے کون ہے مطلب لڑکی لڑکا کیا کرتے ہیں ایکٹر ہیں مارڈل ہیں یہ تنگ کرتے ہیں سب کو کہیں گا نہیں ایدہ لیڈ کرائیاں نہیں نا نہیں کیا کسائیں ہیں یہ فیش تو مہنگے کسائیں آلی لیندے نے اور مطلب کے کیا یہ ایکٹر ہیں کہ مطلب کچھ اور ہیں بچے ہیں یہ جرابہ سیندینے جی تھانڈ لگے تو جراب سرتے ہی پالنے کیا مطلب ہے نیا فیشن ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اور کہا رہا دنے کہ یہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور کہا رہا دنے کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کہ یہ ہے کہ انہا ستائیلش پرسن انہا ستائیلش میں کریو نہ کریو نغلو پجاما سوان گیا چہ لطالہ پجاما سیدتا میں کہے میرے ہیں تو دو اور نے کہندے ہیں چار پچھوں لمک دیاں ہونے ہیں تار توڑا ملے چاہ بندے ہیں نہیں پوچھتا تیر کو پجامہ ہے نہیں چل میرے پجامہ چاہیے آپ کی باتوں سے لگ رہے کہ یہ کوئی فیشن ڈیزائنر ہے لیکن یہ میل ہے کی فیمیل ہے میل ہے میل ہے میل ہے تو پھر ایچ ایس وائے ناظرین اس کے لئے دست کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ دیں وقفیں بادواب ساتھے پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے شاکر صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا ہے ذاتی نویت کا اور انم سے بہت ساری باتیں کرنیہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارسط موجود ہے معروف موڈل انم جے صاحبہ ہمارسط موجود ہے شاکر بسرا صاحب شاکر بھائی میوزک سے لگاؤ ہے آپ کو موسیقی تو روح کی غذا ہے جی خود بھی کبھی کچھ گنگناتے ہیں کہ نہیں میری آواز بیسے اس قابل نہیں ہے نہیں نہیں کیوں نہیں ہے نہیں وہ تھوڑا سا میرا آواز اتنی بھاری ہے لیکن میں بات روم سنگر ہوں ویسے میں آپ کو بات بتاؤں آپ سمجھیں اس وقت آپ بات کیا میری سپنوں کی رانی کب آئے گی تو آئی رت مستانی کب آئے گی تو چلی آ چلی آ بہت اچھے لگی آچھا آنم یہ بتائیے کہ کون سا سیاستدان پاکستانی سیاستدان دیکھتی تو نیو سینلز پر نظر تو پڑھتی ہوگی آپ کو حکومت کس پارٹی کی ہے اے نا نو صرف یہ پاتا کہ سرخی مہنگی ہوگئی ہے حکومت پی ٹی آئی دی ہوگئی ہاں حکومت ہے ہی پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کی ہی کہوں گی نا آجی جو تو پندرہ رپیدہ نان مل دا ہے سیاستدان کون سا آپ کو ہینسم سیاستدان کون سا لگتا ہے سب سے وجی دیکھنے میں جو آپ کو پوچھلیں بہت اچھا لگتا ہو مانا آپ کو پولٹکس سے زیادہ لگاؤ نہیں دیکھنے میں کون اچھا لگتا ہے مجھے ویسے اتنا پتا تو نہیں ہے لیکن پرویز مشرف مجھے اچھے لگتے تھے اور آج کے کون اچھا لگتا ہے بس مطلب ابھی تک اگر دیکھا تو انہی کے ٹائم کی سیاست اچھی تھی اے ہو جی بچی کنفیوز ہو کے کہہ دیں دیئے مجھے نحال آشمی بہت اچھے لگتے ہیں میں انہیں نہیں جانتی میرا سیر چٹا کر دو میرے ارگنے ہونا تو انہی بھی شاکتی بڑے بڑے شترانجدے مورے ثابت ہوئے تسی یوں مزیر ہے شاہ جیڑا ہر پاسے چلتے تیرے شترانجدیو فیلے جڑی ترچھی مار دی تے بیچ چینج کی دوساں مارے ہیں نالی تاشتی کوئین ماری شاہر میں نا کوئین تو بغیر رہ نہیں ساکتے اے پہ سون پادروں جو بھی رومنٹک غزل لکھ دے میرا جو بھی سادھو سندھ وکیر ہے بابی پہنچے بابی ہے بسرہ صاحب اے جدو تسی عمران خان صاحب دیاں طریفوں آج کل بیک ٹی وی پہ کر رہے ہو نا یہ میرے زین جییک سوال اٹھے آشا جی میں سوچیا جے شوقت بسرہ صاحب عمران خان صاحب دیاں تعریفہ کار سک دینے تے ن wszyscy03Andsi تو میں بس کرنا سے نہیں تھے. مری تھے وہاں نکلنے نہیں تھا. What is your name? My name is Anam. Pura na? Anam Jay. Baba K. مجھو گنگ کہ K udah کی مطلب. کیا مطلب ہے پھر? J udah کی مطلب. J موجود ہے. Oh. تو K میں بھی کچھ secret ہے. لیکن میں تو اندازت دے نا. بتائیں. کمینہ ہم بابے پہنچے بابے ہم بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں ساپ سے ڈر تو نہیں لگتا نائیں لو جی پہلی موڈر جی جن ساپ کو لڈر نہیں لگا این نے ڈری ہلکا جائے ڈری جیڈا بھی زریلا ہوئے بندہ لیکن ساپ کو لڈر لگ دائی ہے کہ نہیں کیوں بسرازم میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو آڈی کوئی گل گل تو ہی رہی سکتی اللہ تو آڈیاں آی آتیاں کرے برفیت اسی فیر بھی نہیں لے کے آجے تو ہمیں ساڈی ساریاں کلنا میں ٹھیک ہوں جو کے ساتھ سنت فکیر ہم بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں آنم آنم تے دیکھو ذرا آمان نوی تاش کھولیے نا شاہ جی تینج دہ پہلا ہی پتہ بندہ سائڈتے راکھے دن دہ گو تاش پہٹر لیندہ جو کے ساتھ سنت فکیر ہم بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں بوسرا ساپ دیکھ پر جو کے ساتھ سنت فکیر سب کے سامنے شاہ تو نکالنے جا رہا ہے آب 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 یہ چٹا فن چوڑ چپن چٹا فن تمتڑا کشو چڑاک آہ یہ دا کردہ دا کردہ دا کردہ دا کردہ آہ کہ مش錯 بحث بحث بن کہاchy treبقام سعرنا نہ راح میل کا صبر عام nave AT L Sichan Kana Tuchu Tuchaklan mới لبقی tam Filوترکتhey آывают سோ ہے آئے 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 پانی کے آئے پانی 거예요 بہت بہت شکریہ 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 صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آنم آپ کی تشریف آوری کا حظیل اجازت دیجئے اللہ حافظ